ہلو گائز یہ ہم نے گوبر اکٹا کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ایسے اور اس کا ہم نے فیول بنانا ہے بیٹ سمال تھاپیز اور آگ جلانے کے لیے کام آتا ہے اور سردیوں میں یہ ایندھن کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے کھانے پکانے کے نیچے آگ کے طور پر یوز ہوتا ہے اور اسے ہیٹ لیے جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بائیو گیس بھی اس سے بنتی ہے اور یہ ایسے ہے چلیں ہم آپ کو اس کے تھاپیاں دکھاتے ہیں کہ کیسے یہاں پہ گاؤں کے جو لوگ ہیں اس سے بناتے ہیں تھاپیاں اور اس کو وہ رکھتے ہیں چولے کے نیچے کھانا بنانے کے لیے کھانا بنانے کے یہ کام آتا ہے اور اس سے بائیو گیس بھی آپ ہم تیار یہ لوگ کرتے ہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کو گاؤں میں جگہ جگہ پہ ملے گا کیونکہ ہر گھر والے یہاں پہ اپنے اپنے اس کے مطابق ضرورت کے مطابق اس کو بناتے ہیں بہنسے تو یہاں پہ بہت زیادہ تو اس لیے یہ بہنسوں سے حاصل ہوتا ہے یہ ان کا گوبر ہوتا ہے یہ نیچرل چیز ہے اس کے نیچے جو کھانا بنتا ہے وہ اتنا پوائزن نہیں ہوتا جتنا سوئی گیس پوائزن والی ہوتی ہے کھانا بہت مزے کا بنتا ہے اس کے نیچے سب کو ٹرائے کرنا چاہیے اسے اورگینک طریقہ ہے یہ ہیٹ آسیل کرنے کے لیے آگ جلانے کا خاد کے طور بھی بھی کھیتوں پہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی خاد ہے نیچرل اورگینک خاد بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیچرل خاد یہ اس سے حاصل ہوتی ہے کہ گائیں کے گوبر سے پہنسوں کے گوبر سے یہ دیکھیں گائز اب ہم آپ کو اس کے تھاپیاں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو ایسے یہ ڈرائے ہو چکا ہوگا ہے اس کو اس طرح اتار کے یہ دیکھیں اس کو ایسے چولے کے نیچے ہم رکھ دیتے ہیں یہ بھی ڈرائے نہیں ہوا تھوڑا گیلا ہے اس لیے اس کو میں ادھری پھینک دیتی ہوں تاکہ یہ اور ڈرائے ہو جائے تاکہ ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے